بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اپنی عظیم مقدس کتاب دے اندر اہل ایمان ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ اے ایمان والو میری ذات تو ڈر دے رو اور رسمی نہیں ڈرنا یا آرزی نہیں ڈرنا بلکہ میری ذات تو اس انداز نہ ڈرو کہ حق کا تو کہاتے ہی ڈرندہ حق ادا کر دے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کِشَهِ بِمُسْلْمَانُ مُوت اس حالت اندر آنی چاہیئے کہ وہ اسلام تے ہوئے ایمان تے موت آئے ہیں صحیح بخاری بھی رویت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْآَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ کہ انسان دا دار و مدار آمال دا دار و مدار خاتمے تیا موت تیا یعنی بندہ جتنا بھی نیک ہے نا بندے دا جڑا خاتمہ ہے نا اگر بندے دا خاتمہ اچھا ہے موت اچھی آلت اندر آئی ہے سمجھو وہ بندے دی آقبت بہتر ہے اس بندے تے اللہ راضی ہے جن دی آخر آخرت بہتر نہیں وہ بندے نکامیابی بھی نہیں ملے گی تو اللہ کو اکثر دعا کرنی چاہیے توفانی مسلمان والحکنی بھی صالح کہ اللہ موت دے میں اسلام تھے اور نیک لوگان دا ساتھ مل جائے سہیل بخاریچ ایک واقعہ آنڈا ہے کہ یہودی بچہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کردہ سی چند دن گدرے وہ بچہ نہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ نہیں آنڈا دسے آگیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ بیمار ہے اور اتنا کافی بیمار ہے کہ موت و حیات دی کش مکش اندر ہے آپ علیہ السلام وہ بچے یہودی بچے دے کر چلے گئے یعنی تیمارداری کرنواستے ایک الگ بات ہے کہ ساڑھے خون سفید ہو گئے اسی اپنے مسلمان پہیاں دی تیمارداری کرنواستے تیار نہیں آپ یہودی بچے دے کر گئے بچہ لیٹے آئے بچے دے سارتے بچے دا باپ ہیں تی آپ علیہ السلام بچے انہوں نے کلمہ پیش کر دیں یہ تو بچہ نزہ دی آلتے سی نا آپ نے فرمایا کہ بچے کلمہ پڑھ لے ہیں تی اُن جڑا بچہ ہیں انہوں نے اپنے باوال دیکھ رہے ہیں یہ فطرتی چیز ہے چھوٹا بچہ ہے نا تو ایک باروں آنا لہ بندہ اگر بچے انہوں کوئی کمکوے بچے کلوں دا باپ ہوئے نا بچہ اپنے باوال دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ دی کی اس لیے بارے رائے ہیں میرا باپ چنگا سمید ہے کہ نہیں بچہ اونا اپنے باوال دیکھ رہے ہیں باوی یہودی سی لیکن باپ انہوں اے پتہ ضرور سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے باپ اپنے بیٹے انہوں کہن دا ہے کہ اے میرے بیٹے عطیع بالقاسم عبالقاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کو نیہ سی تے اے آنا بچیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر جو کہہ رہے ہیں یعنی وہ کر لے بچے نے کلمہ پڑھ لیا تے روح پر وعد ہو گی جی تو کلمہ پڑھ لیا زبان چو کلمہ نکلیا تے روح پر وعد ہو جن دی تے آپ علیہ السلام نے آسمان والی چیرہ اٹھایا ہے تے آقا پڑھ دینے کہ اللہ تریفہ تیریاں نے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا ماں کہ انکزہو من النار کہ تُو اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لیا یعنی بچے نے کلمہ پڑھ لیا تے بچہ جنتیں چلا گیا اگر کلمہ نا پڑھ دا یہودیتیں انو مہتاں دی تے وہ بندہ جنتیں چنی سی جانا تو کلمہ جی تو پڑھ لیا انہیں تے آپ علیہ السلام خوش ہو گیا کہ اندھی اخیر اچھی ہوئی ہے اللہ نے انہوں جہنم تو بچا لیا تو یہ دعا کرنی چاہیے دی کہ اللہ ساڑھی اخیر اچھی ہوئی ہے جس طرح حدیث اندر موجود ہے آپ نے صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بندہ رو دے دی آلتیں چے تے بندے نو موت آگی موت بر حق کے نا تو آپ نے فرمایا داخل الجنہ رو دے دی آلتیں جنو موت آگی جنتیں چلا گئے ہیں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابع نہیں یہ مسجد دے اندر ہے نا مسجد نوی دے اندر ہی قرآن پڑھ دیں اپنا اندھیاں زندگی گزری ہے تے بیمار ہو گیا بڑے پیدی عمر سی تے جتو موت آگی آدھی کش مکش اندر رشتے دار آئے آ کے آنے کہ اے سعید چال انکار چال اسی تیری خدمت کریے کوئی علاج معالجہ کریے تو اسی مسجد چی لیرے لائے نے تے جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ میرے کارا لے تو اسی اپنے کار واپس لوٹ جاؤ اندھی وجہ ہے میری اے خواہش ہے میری اے تمنا ہے کہ میں نو موت آئے تے میری چار پائی اللہ دے کارچویں نکلے یعنی انہوں لوگان دے یہ خواہش ہی کہ اللہ دے کارچو میری چار پائی نکلے تاکہ میرا اخیر اچھی ہو جائے خاتمہ اچھا ہو جائے یہ بہت بڑا حمل ہے اور جس طرح نبی پاس صلیم نے ابو دعود اچھ فرمایا آپ نے فرما من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ جس بندے دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی بندہ موتو حیادی کش مکش اندر ہے کہ انہیں کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا داخل الجنہ جنت داکھدار بنگے تادیت رسول اللہ صلیم نے اے فرمایا کہ جدو تسی ایسے تسی انسان دے کول جاندے ہو اور بندہ موتو حیادی کش مکش اندر ہے نزادی آلتے چھے تے آپ نے تا دیتے فرمایا لکیلو موتاکم لا الہ الا اللہ تسی ایسے بندے دے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کرو اور یہ تھے ایک بہت بڑی بات ہے بعض لوگ کہیں دے نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ انہوں اسرار نہیں کرنا کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ بلکہ انہوں نے کول آپ پڑھنا ہے دو چار ساتھی گئے ہیں وہ آپس میں پڑھا لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی تسی آپ پڑھنا ہے انہوں نہیں کہنا جدو تسی پڑھو گے انہوں نے زبان دے وچو خود ہی جاری ہو جائے گا بعض اوقات ایسا مسئلہ ہندہ ہے بندہ بیمار ہندہ ہے عوازار ہندہ ہے طبیعت تو جدو موتو حیادی کش مکش اندر ہے تسی بار بار اسرار کیتی جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ اللہ نہ کرے انکار کر دیں انہوں نے تھی آقبت تباہ ہو گئی اسے واسطے نبی پاک نے فرمایا انہوں نہیں کہنا جدہ مرنالہ توڑا ویرے انہوں اسرار بار بار نہیں کرنا بلکہ انہوں نے کل بے کے تسی پڑھ دے رہنا اچھی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انہوں نے زبانی چنگی جاری ہو جائے گا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ کتنا پیار ہے اپنی امت دنال کہ آپ علیہ السلام تو وہ سلام نے کتنی خیر خیر فرمائی گجران والے دا ایک واقعہ ہے امینو ایک دوست نے سنایا میں بڑا حران ہویا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے دی اخیر ایسی بنا دے کہ بہت بڑے مناظر گزرے نے گجران والے دے اندر سٹلائٹ ٹاؤن گجران والے اکسا مسجد خطیب رہنے مولانا خاجہ محمد قسم رحمت اللہ علیہ دس کو سال دی بات ہے دس انڈ ایسی اس تو پہلے تو بہت اچھے عالیم سانو دعا کریا کر دے سانا اکسر ہے نا توفانی مسلمان والکنی بسالین اللہ موت منو چنگی دیں اللہ کے بڑیوں نہ کتابان لکھیانے بڑے اللہ دے ولی سان آن رہے اللہ میں نبی پاسلم یدیش پڑی ہے کہ بندے دا خاتمہ ہی بندے دے عمال دا دارومداری چنگے خاتمے تھے اللہ دین دا خلاسہ ہی چنگا خاتمہ ہے اللہ منو موت سونی دینی اے ہی دو اما کردہ سی اللہ موت سونی دینی ہے بالاخر جمعہ دین سی جمعہ پڑا ہے جمعہ دین خطبہ دیتا ہے خطبہ دین تو بعد نماز پڑا ہی ہے سورہ فاتحہ پڑی ہے اور کوئی نہ سورہ پڑی ہے سجدے چلے گئے نے پیچھے مسجدہ جڑا نائب امام بھی کھڑا ہے سجدے چلے گئے نے انہوں سجدے پہا گئے نے مقتدی پریشان اے ڈالمہ سجدہ اے گجرہ والے دی اے ڈالمہ سجدہ پریشان سجدے ہی پہنے بالاخر پچھے جو نائب سی انہیں جدو ہلایا سجدے تو سارکیویں اٹھان دے سجدے دی آلت چیرو پر وعد ہو گئی سجدے دی آلت چیرو پر وعد ہو گئی نائب نے جلدی جلدی نماز پڑھائی انہوں اٹھایا گیا دیکھو نا اس تو بڑی اور کیا سعادت والی بات ہے کہ جمعہ دا دینے جمعہ دی امامت کروارہ نے وہ خاتمہ دے دے مرنا دے ہے یہ برحک مرنا دے اللہ سونی موت دے 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 کتنی بڑی سعادت دی بات ہے جلو مور دے اندر ڈاکٹر محمد جوید رحمت اللہ علیہ اے بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے سی جو بابا سیدہ بھی کر دے رہے ہیں وہ فیس بیر اللہ علاج کر دے رہے ہیں انہوں تقریباً کوئی سنہ ستارہ سال ہو گئے انہوں نے شہادت رو تو انہوں نے ایک پائی سی خواجہ محمد احمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے میری ملاقات ہے بڑے اللہ دے نیک ولی آدمی سن وہ عمرے دے گہنے یعنی عمرے دے گہنے کوئی اکثر بڑے اللہ تو ڈرنوالے اکثر بیٹھنا نہ تو نہ ہی دعا کرنی حضرت صاحب دعا کریا کرو اللہ خاتمہ سنا کر دے لے دعا کرو اللہ خاتمہ سنا کر دے عمرے دے گہنے اور ریاض الجنہ دے اندر دو نفل پڑ رہے ہیں ریاض الجنہ یعنی او اللہ دی زمین دا اتنا کو ٹکڑا ہو جنہ دا حیسائے آپ نے فرمایا جنہیں اس جگہ تے نماز پڑی ہے سمجھو جنہ تے نماز پڑی ہے آپ دے ممبر تو لے کے آپ دے حجرے تک الحمدللہ سانو کافی دفعہ موقع ملے ہے اللہ سارے نے اتھے نماز پڑھنی توفیق دے دے اور مقتصر جی جگہ ہیں یعنی او تھے خواجہ محمد احمد رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر جوید پائیسان اور نماز پڑھ رہے ہیں موقع ملے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سجدے دی آلت جگہانے ریاض الجنہ چی روپ پر وعد ہو گئی ہے تو دیکھو نا یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے بندہ جی چیز متلاشی ہوئے نا اللہ او چیزوں نے عطا کر دے نیلے جی دو تاڑی خواہش ہوئے کہ اللہ موت سونی ملنی چاہی دی اللہ خاتمہ سونا ملے کیونکہ موت برحق کے آنی ہے چنگا ہے یا مارا ہے غریب ہے یا تگڑا ہے ہر ایک نو موت آنی ہے لیکن اس موت دے کیا کہہ رہے کہ جندہ خاتمہ ہی بڑا سونا ہو جائے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی صحیح ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا آَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَحْلِ النَّارِ ایسا بندہ کہ جڑا ایس گناہ کر رہے ہیں یعنی انہیں زندگی گزاری جہنمیاں والے کم کر رہے ہیں پٹھے کامنے ہر کام پٹھا ہے چوریاں کرنے والا بدکاریاں کرنے والا بے نمازی دی آلت زندگی گزارنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونے اِس آدمی دے درمیان تے جہنم دے درمیان فاصلہ تھوڑا جا رہے گئے ایک بیلیس یعنی اگٹھ اِنَّا کو فاصلہ رہے گئے کیونکہ کام ہوندہ کوئی بھی اچھا نہیں زندگی انہیں شریعت تو ہٹ کے گزاری ہے ان دے درمیان تے جہنم دے درمیان اے تھوڑا جا فاصلہ رہے گئے بلاخر اللہ نے توفیق بکشی ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَحْلِ الْجَنَّةِ ہونے تائب ہو کے عمل کرن لگ پہ جنتیاں والے موت آن تو پہلے پہلے تائب ہو گیا کم جنتیاں والے کرن لگ پہ سونے نیک عمال شروع کر دی تے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونے تا خاتمہ ہو گیا چنگا پہلے پیڑا سی اے جا سمجھ لو اسی سال جہالت ہے جو گزار رہنے تے اخیر اندھی ہو گی سونی تائب ہو گیا نمازی بھی ہو گیا صلح رہنی کرن والا نیک عمل کرن والا آپ نے فرمایا جنتیاں والے کام کرن لگ پہ فَيَدُ خُلَحَا اللہ نے اندھا جدو خاتمہ کر دی تا سونہ جڑا جہنم دے کنارے پہنچ گیا اسی ہونے جنت داکدار بن گیا یعنی اندھا خاتمہ ہو گیا سونہ اسے واسطے دعا کرنی چاہیے دی کہ اللہ صلح خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما دے آخری وقت ہوئے کلمہ تیبہ زبانتے جاری ہوئے اسی اللہ رسول دی اطاعت کر دے ہوئے چنگے کام کر دے ہوئے تے روح پرواز ہو جائے اتھو زاڑی روح پرواز ہون دی ہوئے ادھو آسمان تو آواز آجائے ارجعی علاقی کی راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہ دی طرف اعلان ہو جائے اللہ فرما دے اس بندے تے میں راضی یہ بندہ میرے تے راضی یہ میرا بندہ جنت دا حق دار ہے اللہ سنو ایسی عظیم موت نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين